بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے جیپ گاڑی ہے اب یہ جیپ گاڑی کے ذریعے سے ہم پاویلی کی طرف پرابانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ نیوچنے کے چینگ ہیں میری میری ہم اپنے سبح آتھ دے کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ پس رنگ لابھان کے دل میں اترتے جارے ہیں بھائی یہاں پہ کبھی کبھر سوال ہے آنگے کی طرف پرمان آمان مست ہے مگن ہے بس ہے اپنی لائف سے یہ خوبصورت سی چھوٹے سیبادی یہاں سے کپا میلی شروع ہو جاتی ہے جو جو ہم آگے بڑھ سے جا رہے تھے اس بادی کی خوبصورتی میں اضافت ہوتی جا رہی ہے آنگے جو گلیشر ہے ان سے ہم متصف ہوتے جا رہے ہیں فائنلی ہم میں اس وقت گپا ویلی کی زیرو پوائنٹ میں پہنچے ہیں تقریباً دو گھنٹے چھل چوک سے لگے یہاں تک ویستہ پور خطر لگا لیکن ایسا بھی نہیں تھا الحمدللہ ایک ویلی جیپ ہم نے ہائر کی تھی اور ایک ماہر ڈرائیور ہمارے ساتھ تھا آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے یہاں تک پہنچا دیا ہے بخیر وفیت کے ساتھ ودہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں ساتھ ساتھ ابھی گاڑی کو ہم نے زیرو پوائنٹ پر کھڑی کر دی ہے آہ دیرے دیرے ابھی ہم پیدا لاغے بڑھیں گے اور گلیشر کے بلکل ساتھ ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ جہاں سے دیتر ویلی بر اور نلتر ویلی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے تھوڑی سے محنت کر کے اگر اوپر ہم چڑھ سکتے ہیں تو اگر موسم ساتھ دیتا ہے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہماری رہے گی موسم نے اگر ساتھ نہیں دیا تو ہم گلیشر سے واپس آ جائیں گے ابھی یہاں سے دو گھنٹے کا پائیوٹ ریک ہے آگے گپا ویلی کے گلیشر تک ہم نے پورس میں ہے موسم تھوڑی سے خراب ہو گئی ہے مارش کچھ سے تیز ہو گئی ہے چلتے چلتے انشاءاللہ راستہ کٹھی جائے گی لیکن ہمارے جو منزل ہیں وہاں تک پونسے کے بعد آبوخ و سدر لمحات کمرے کے کھانگ میں قید کرکاو لوگوں تک انچانک ہم پوشش کریں گے آرش کی وجہ سے کلپائن کے درد کے نیچے یہ خارس آتی ہیں ہاں پر کھڑے انزار کر رہے ہیں یہ گھرمیوں کے موسم میں مال موشی رکھتا ہے کے لیے ایک چھوٹا سا پلیس بنایا ہوا اس کو یہاں کے مقامی زبان میں ہرائٹ دیتے ہیں یہ مال موشی کے لیے ممک اس طرح بانت کے رکھا جاتا ہے یہ صبح صبح زیادہ تر مال موشی کھاتی ہے قابل ایدیت مناظر جو کہ باکستان کے کسی اور حصے میں اس طرح کے نہیں ملتے ہیں یہ جو خوبصورت وادیاں ہیں یہ یہاں کے لوگوں کے اوپر بڑی نعمتوں کی شکل میں دھیا افوا ہے یہاں کے ایک اور خوبصورت یہ ہے کہ لوگ اورگینک فارم میں ان وادیوں میں پہاڑوں کے بالکل دامن میں آج جہو کی فصل اگاتے ہیں اور اورگینک فارم میں یہ لوگ یہاں سے کٹائی کر کے اپنے گروں کے لیے لے کر جاتے ہیں اور سردیوں میں استعمال کرتے ہیں خوبصورت لمحات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہم اپنا رخ سے سفر گلیشر کی طرف باندھ رہے ہیں یہ سردی کے پودے ہیں یہاں پہ پھل لدے ہوئے ہیں ابھی ان کو کھایا جا سکتا ہے توڑ کے اورگینک فارم میں ہے پیور بلکہ یہ علاج کے لیے بھی شاید استعمال ہوں گے کیا بات ہے بسم اللہ یہ جنگلی کاغذ کے درخت ہے یہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہے یہاں کے لوگ گی کو لپٹے کے لیے کاغذ یہاں سے لے کر جاتے ہیں جو جو ہم آگے کی طرف سفرتے کرتے جا رہے ہیں موسم حالانکہ خراب بھی ہے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سے پھر بھی مزے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جتنا ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اتنا ہی ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے دیرے دیرے ہم جنگلات سے متصل ایک خوبصوری ٹرک کے اوپر چلتے ہوئے گلیشر کے قریب آتے جا رہے ہیں ما شا اللہ کیا خوبصورتی ہے شیفرٹس کے ایک اور گروپ یہاں پہ ان سے ملتے ہی آ جائے سوف ہے یہاں پہ لسی بنانے کے پیچھے سلام علیکم آکو جی کھال خیریت سے ٹھان تھا سلام علیکم شای صرف پتھر کے کسی ٹکڑے کے اوپر پکایا جاتا ہے مقامی زمان میں اس کو گھولی کہتے ہیں جب یہ پک جاتے ہیں تو اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے